اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ انسان سے چار سوالات کیے جائیں اور چار سوالات کا جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا اگر سچے پیغمبر کا جملہ ہو اور جو پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں تو انہیں شک اور شبہ کے بغیر سمات کرنا چاہیے ہم سب کو چار سوالات کے جوابات دینے ہیں اگر اللہ کے حبیب سوالات نہ بتاتے تو ہم کوئی بھی سوالی ازیوم کر سکتے تھے ہو سکتا ہے یہ سوال ہو ہو سکتا ہے وہ سوال ہو اپنے طور پر چار سوالات تو بنا لیتے ہیں اللہ کے حبیب پر جانے قربان ہو جائے ہمارے بابا فدہ فدہ کا ابی وہ امی اور رسول اللہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ چار سوالات چاروں کے چاروں بتا دیئے اور اس وقت بتا دیئے کہ جبکہ ہم دنیا میں آئی بھی نہیں تھے اور آج کا انسان اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ان چار سوالات کے جوابات کی تیاری نہ کرے تو اس کا امتحان میں ناکام ہونا اس کی اپنی بربادی کی بنیاد پر ہے ورنہ شانِ مصطفیٰ تو بہت بلند زلوات پڑھے محمد وعالی اللہ اللہ محمد محمد وعالی ان چار سوالات میں سے یہ بات تھی یاد دلا دوں سوالات پڑھنے سے پہلے کہ آج کل پاکستان میں ایک نظام جلہا ہے یا آپ کے علمے ہو جو پاکستان سے متعلق ہیں وہ ہے ایک ادارہ بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا نید یہ احتساب کا ادارہ ہے اور احتساب کا جو ادارہ ہے جس کو بلاتا ہے اس کو ایک سوال نامہ دیتا ہے اور سوال نامے کے جوابات پر آپ کو ادارے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور یقینا اگر کسی کے پاس جواب قابلے اتمنان نہ ہو تو پھر اس بات کا امکان رکھتا کہ پھر باہر جانے کے وجہے اندر بھیج دیا جائے آپ واضح ہو رہی ہے آپ کوئی چاہے وہ شاہ ہو یا غیر شاہ ہو چاہے وہ کسی نام سے اپنے آپ کو معروف کروائے احتساب تو سب کا ہونا ہے ایک احتساب وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ایک نیب وہ بنایا اللہ نے جس کے چیرمین کا نام ہے میں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کوئی دلیل بھی ہے آپ تو ہمیشہ سامات کرتے رہے کہ حساب اللہ لے گا جب اللہ حساب لے گا تو یہ نیب کا چیرمین مولا کیسے ہو گئے تو قبلہ زارت ہے جامعہ کبیرہ میں جملہ ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ اور مخلوقات کا حساب تو آلِ محمد آپ کے ہاتھوں میں ہے بلکل جیسے رزق جیسے موت جیسے حیات خدا کے افعال خدا والوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچے ہوئے ایسے نام خدا کا ہے حساب لینے والے محمد وآلِ محمد آپ جتنا چاہیں اس پر اتمنان دلائیے اپنے آپ کو اگر حساب لینے والا کوئی غیر ہے یا علی ابن ابھی طالب ہوتا کچھ دیر دلا کے چھوڑ جاتی صلوات پڑے محمد وآلِ محمد محمد وآلِ محمد مجھ کے لیے ہے کہ حساب لینے والا کون ہے علی اور مولا کو حساب بینہ آسان نہیں ہے وہ چار سوال سن لیجئے جس میں شباب کا عنوان خاص طور سے ہے فرمایا پہلا سوال ہر انسان سے ہوگا زندگی کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری سوال نمبر دو بتاؤ جوانی کن کاموں میں صرف کر دی میں حیران ہوں جوانی کیا زندگی کا حصہ نہیں ہے کیا جوان لوگ زندہ نہیں ہوتے یہ دو سوال کیوں رکھے گئے اب ایک سوال کر لیا تھا مالک زندگی کیسے گزاری اس میں بچپنا بھی شامل ہے اس میں بڑھا با بھی شامل ہے اس میں جوانی بھی شامل ہے تو الگ سے جوانی کا سوال کیوں کیا گیا اگر جوانی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو الگ سے سوال نہ ہوتا اور اگر الگ سے جوانی کا سوال کیا گیا تو یاد رکھئے کہ پوری عمر کا حساب الگ دینا ہے اور جوانی کا حساب الگ دینا ہے اب کوئی کہے کہ میں تو بوڑا سلوات پڑے محمد والے جوانی ہم سب نے جواب دینا ہے قبلہ میں نے بھی اور آپ نے بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا جواب نہیں دے گا فرش عذا پر آنے والا جواب نہیں دے سب نے جواب دینا جوانی کیسے گزار سوال نمبر تین سوال نمبر چار بیان کر دوں تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے مال کیسے کمایا سوال نمبر تین صرف کمایا نہیں کیسے خرچ کیا دونہ باتیں پسی جائیں ملتی ملتی رہے ملتی